السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و سلام علی رسوله الكریم وعلی ایلہ وصحبه اشمعین اما بعد محرم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی میں نے صیرت بیان کی اب تھوڑا سا واقعہ قربلا پورا تو تفصیل سے میں بیان نہیں کروں گا لیکن اس کے اغراض و مقاسد جو اہل البیت کا مقام ان کی فضیلت یہ تھوڑا تھوڑا میں بیان کر دوں گا تفصیل تو اس علماء پورا مہینہ بیان فرماتے رہیں گے آپ راز سنیں جا کر مساجد میں اور کتابوں میں پڑھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا سبق بھی حاصل ہوگا اللہ کے سب سے محبوب اللہ کے نبی ہیں تو یقیناً آپ کا خاندان بھی سب سے محبوب ہوگا سب سے پیارا ہوگا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری آدم کی نسل میں سے عرب کا عربوں کو پسند کیا پھر سارے عرب کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عرب سردار ہے مذر ان کو پسند کیا پھر مذر کی نسل میں سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند کیا پھر قریش کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاشم کو پسند کیا جو آپ کے پردادہ ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ چھانٹی کرتے آئے آدم کی ساری نسل اس میں سے عرب الگ پھر عربوں کی چھانٹی اس میں سے مذر الگ پھر مذر کو چھانٹ کر اس میں سے قریش الگ پھر قریش کو چھانٹ کر اس میں سے حاشم الگ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حاشم کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا تو اہل البیت یعنی میرے نبی کا گھرانا ان کی فضیلت کے لیے میرے پاس نہ الفاظ ہیں نہ کلمات ہیں نہ تعویرات ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو درود ہمیں نماز میں ہمارے نبی نے سکھایا کہ نماز میں اس طرح درود پڑھو اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم سلی علی محمد علی وعلا آل محمد پھر علی علی دو دفع ہے اللہم سلی علی محمد پھر وعلا آل محمد یعنی دو دفعہ علی الگ الگ ذکر فرما کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ میرے اوپر مستقل درود پڑھو میری اولاد پر الگ مستقل درود پڑھو اس کے زیل میں نہیں فرمایا علی محمد وعلا آل محمد میری اوپر برکت کی دعا مستقل مانگو اور میری اولاد کے لیے مستقل مانگو اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد یہ آخری درجہ کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں التحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں اور اس میں ہم اللہ کے نبی کی آل کا ان کے خاندان کا ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ مصلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد یہ کمال درجہ کی فضیلت ہے جو اللہ نے اس خاندان کو عطا فرمائی اس خاندان کی عظمت کے لیے تنہیں کافی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو چھنا اور ان کو اپنا حبیب بنایا خلیل بنایا محمد وعحمد ماحی و حاشر آقب و فاتح خاتم طاہا یاسین ابو القاسم حاشر رشید ناصر نصیر نبی العالمین رسول العالمین رحمت للعالمین کافتا للناس بشیر و نذیر شاہد مبشر نذیر داعی علی اللہ سراج منیر ہادی و مہدی مزم المدفر طاہا یاسین یہ سب خوبصورت نام میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے اور جیسے ان پر اپنی نظر کرم فرمائے ایسے ہی ان کی گھر پہ اللہ تعالی نے اپنی نظر کرم فرمائی کہ بیگمات کے بارے میں فرمایا ازواجہو امہاتوہم کہ میرے نبی کی بیوییں تمہاری مائیں ہیں میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیگمات سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی نکاح باقی ہے ہر آدمی کے جانے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیوی عدت کے بعد جس سے چاہے جہاں چاہے شادی کر لے لیکن میرے نبی کی بیگمات کو یہ عزت حاصل ہے ان کا نکاح باقی ہے پھر اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا بلا ان تبدل بہن من ازواجن بلو اعجبک حسنہن میرے محبوب بس یہی آپ کی بیویاں ہیں اس کے علاوہ اب آپ اور کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں نہ ان کے اوپر آپ اور کوئی شادی کر سکتے ہیں بیگمات پھر اولاد آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین اور آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضعتم منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں یعنی حسن اور حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے پورا واقعہ سنا دوں پوری حدیث لیکن ابھی حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے بچے سوئے تھے علی بھی سوئے تھے حضرت حسن کی آنکھ کھلی اور کا مانجی پانی پینے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھیں پانی کے لیے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا آپ نے گلاس اٹھایا سامنے گھڑے میں پانی تھا دلی کی بکری کھڑی تھی بہت کمزور جس میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا آپ نے اسے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ پورے بھر گئے دودھ سے آپ نے تازہ دودھ نکال کے گلاس بھر کے اندر آئے تو حسین بھی جا گئے تھے تو حسن سے آگے بڑھ آئے آگے بڑھ آئے آگے لپک کے لیے لگے تو آپ نے فرمایا تو پیچھے اٹھ جا اس فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے فرمایا نہیں مجھے تو دونوں سے پیار ہے لیکن حسن نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا تو پھر ان کو پیلایا پھر حسن کو پیلایا پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی وہ سوئی رہے تو فرمایا فاطمہ تو اور میں یہ دونوں یعنی حسن حسین اور یہ جو سوئیہ ہوا ہے ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے اور میرے اہلِ بیعت سے بغض رکھنا وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ میرے خاندان کے ساتھ باقی رہے گا اور میں ان کی سفارش ضرور کروں گا اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت کے بارے میں میرا خیال رکھنا میرے اہلِ بیعت کے بارے میں میرا خیال رکھنا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا میں ارشاد پڑھ کے سنتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اہلِ سنت والجماعت کے اصول میں سے ہے اپنے دلوں کو زبانوں کو اصحابِ رسول کے بارے میں صاف رکھنا پاک رکھنا اور اہلِ بیعت سے محبت کرنا اور ان سے دوستی رکھنا اور اللہ کے نبی کی وسیعت کا ان کے بارے میں خیال کرنا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا غدیرِ خم میں کہ میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک فرمانا یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے اس میں مسلم کی روایتوں نے نکل کی آگے عقیدہ تحاویہ جو اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کی عبارت ہے نبغز من یبغزہن جو اہلِ بیعت سے بغز رکھتا ہے ہم اس سے بغز رکھتے ہیں اور جو ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا ہم اس سے بھی بغز رکھتے ہیں اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں اچھے نام کے ساتھ اچھی یادوں کے ساتھ ان سے محبت دین اور ایمان ہے اور احسان ہے اور ان سے بغز کفر ہے نفاق ہے نافرمانی ہے اور پھر فرمایا جو اللہ کے نبی من احسن القول فی اصحاب رسول میں اس کو عربی میں میں پڑھ دوں نبغز من یبغزہن و بغیر الخیر یذکرہن ولا نذکرہن الا بخیر و حبہن دین و ایمان و احسان و بغضہن قفر و نفاق و طغیان اس کا ترجمہ میں پہلے کر چکا ہوں پھر آگے فرما من احسن القول فی اصحاب رسول اللہ جس نے اصحاب رسول کے بارے میں اچھا بول بولا و ازواج الطاہرات اور آپ کی پاکیزہ بیگمات کے بارے میں صحیح بول بولا و ازواج الطاہرات من کل دنسن جو ہر برائی سے پاک ہر گندگی سے پاک و ذریات المقدسین من کل رجسن اور آپ کی پاکیزہ اور مقدس اولاد کے بارے میں جس نے اچھا بول بولا وہ نفاق سے منافقت سے بری ہو گیا یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے اور یہ میرے سامنے صحیح روایات ہیں کہ میں تمہیں اہل بیعت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مسلم کی روایت ہے کہ ان کا خیال رکھنا اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں پھر آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے دو مسلمان جماعتوں میں یعن قریب یہ صلح کروائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ اللہ کے محبوب کے خاندان کو نمائع کرتی ہیں بڑھا کرتی ہیں اور آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور یا اللہ جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر اہلِ بیت سے محبت نہ کرنا یہ نفاق ہے منافقت ہے کفر ہے اہلِ بیت سے پیار کرنا ایمان ہے ایمان کا کمال ہے ایمان کا کمال ہے جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا جس نبی کی گود میں ان کی اولاد پروان چڑھی اگر ہم ان سے بوز رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں چلا گیا نہ ایمان ہے نہ ایمان رہے گا ان کی محبت ہی اصلِ ایمان ہے ان کی محبت ہی اصلِ ایمان ایک روایت جیاد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے آئے ہا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو اس احسان کا بدلہ دوں گا جو میری اولاد میں نہ دے سکا اس پر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث نے اس واقعے کو نکل کیا ہے اپنی کتاب کتاب البرر والسلہ میں کہ احرات میں ایک سادات فیملی تھی وہ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں بچیاں تھیں تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرکند کی طرف حجرت فرما لی رزق کی معاش کی تلاش میں وہاں پہنچیں تو پوچھا کوئی یہاں سردار کوئی سخی چونکہ نوارد تھی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک تو یہاں مسلمان بڑا سردار ہے اور پورے علاقے کا رئیس ہے اور ایک یہاں آکھ کا پجاری آتش پرست ہے وہ بھی بڑا رئیس بڑا سخی مالدار ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں غیر مسلم کے پاس کیوں جاؤں وہ مسلمان کے پاس گئیں اور اسے فرمایا کہ میں آل رسول ہوں پردیسن ہوں میری بچییں ہیں وہ جو ٹھیکانا بھی چاہیئے کھانا بھی چاہیئے وہ سردار کہنے لے گے تیرے پاس کوئی عام طور پر جو اہل البیت ہیں ان کے پاس لکھا ہوا نصب نامہ ہوتا ہے میں نے کئی گھرانوں میں ماشاءاللہ دیکھا اللہ کے رسول تک ان کے سارے آبا کے نام لکھے ہوئے تو کہا تیرے پاس کوئی سند ہے اس نے کہا بھائی میں تو پردیسی ہوں غربت کی ماری میں کہاں سے سند دکھاؤں تو وہ کہنے لگا یہاں تو پھر ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں آل رسول ہوں تو اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا تو وہ وہاں سے آئیں اور اس آتش پرست کے پاس گئیں وہ جو آگ کا پجاری تھا اور اپنا تعرف کروایا اس نے فوراں اپنی بیگم کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے کر آؤ جاؤ انہوں نے کہیں ٹھہرائے ہوا تھا ان کو لے کر آئے سرد رات تھی ان کو کھانا کھیلا ہے سلا دیا رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں یہ خوبصورت سونے کا محل ہے اس کے دروازے پر کھڑے ہیں یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے تو وہ کہیں لے گی یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر کوئی دلیل پیش کر کوئی ثبوت پیش کر تو وہ کانپ گئے ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے بہت غصے سے فرمایا کہ میرے گھر کی بچی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے ثبوت مانگے کہ مجھے ثبوت دے تو اہلِ بیعت میں سے ہے میری نظروں سے دور ہو جائے ان کی آنکھ کھولی تو ان کی چیخ و پکار وہ ننگے سر ننگے پاؤں باہر نکل کے شور مچا ہے کہ وہ جو پردیسن خاتون تھی کہاں گئی کہ جو وہ تو وہ لے گیا وہ آتش پرست آگ کا پجاری لے گیا وہ بھاگے اور جا کے اس کے دروازے دروازے توڑا وہ گھبرا کے باہر نکلا تو دیکھا تو وہ رئیس کہا کیا ہوا کہا بھائی وہ جو تیرے پاس خاتون آئی ہیں بچیوں سمیت مجھے دے دو وہ میرے مہمان ہیں تو اس نے کہا حضور وہ میرے مہمان ہیں آپ کے نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ کہنے لگا مجھ سے تین سو دینار لے لو تین سو دینار کوئی آج کا ساٹھ ستر لاکھ روپیہ بنتا ہے کہا مجھ سے تین سو دینار لے لو اور وہ خاتون بچیوں سمیت میرے مہمان بنا دو تو وہ رونے لگا کہا کہ میرے بھائی بن دیکھے کا سعودہ کیا تھا اب تو دیکھ چکا ہوں اب میں تمہیں کیسے واپس کروں کہ میں نے بھی خواب دیکھا میں نے بھی خواب دیکھا جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی تجھے کہا جا رہا تھا دور ہو جا اس کے بعد اللہ کے نبی میری تر متوجہ ہوئے فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکا نہ دیا چل تو تیرا سارا گھر سب بخشے گئے سب کے لیے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہا میری آنکھ کھلیے میں ایمان لا چکا ہوں میرا سارا گھر کلمہ پڑ چکا ہے ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں ہم وہ دولت آپ کو کبھی واپس نہیں کریں گے یہ اہل البیت ہیں اور یہ کوئی تین چار سو سال کے بعد کی نسل ہے تو حسن حسین کا کیا مقام ہوگا زین العابدین کا کیا مقام ہوگا زینب کا کیا مقام ہوگا فاطمہ کا کیا مقام ہوگا علی کا کیا مقام ہوگا عباس کا جعفر کا عقیل آل و رسول ہیں حضرت عباس کی اولاد حضرت علی کی اولاد حضرت عقیل کی اولاد اور حضرت جعفر کی اولاد ان چار حضرات کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے اور پھر اس میں سب سے آلی شان ہیں جن کا سلسلہ حضرت حسن حسین یعنی حضرت فاطمہ سے چلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت فاطمہ کے بعد آپ نے سات شادیاں اور کی ان سے بھی آپ کی اولاد ہیں وہ بھی اہل البیت ہیں چونکہ حضرت علی کی اولاد ہیں ان پر بھی صدقہ حرام ہے لیکن جو مقام حسن حسین کو حاصل ہے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ اور کسی کو حاصل نہیں عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا عرب عام آدمی بھی بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے اور اگر سردار ہوتا تھا تو اس کے لیے تو بہت بڑا عیب تھا لیکن میں قربان جاؤں لیکن ابھی ایک دفعہ گھر سے باہر آئے حسن حسین کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا تھا یہاں اٹھایا ہوا تھا کندوں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا حران پریشان ہوا گئے سارے ایک بددو حیران ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا اتنا پیار ان سے آپ نے کہا ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہوں آپ گھر میں تشریف لاتے کہتے ہیں این اللکع میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو دونوں بچے دوڑے دوڑے آتے تو آپ ان کے لیے ایسے ہاتھ پاؤں زمین پر ٹیک دیتے ہیں گھٹنے اور ہاتھ زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں آپ میری کمر پہ چڑ جاؤ اور دونوں بچوں کو کمر پہ چڑا لیتے ہیں اور کمرے میں چکر لگاتے ہیں پھر فرماتے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے اس طرح بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگواتے تھے اور میں پچھلے اس میں مضمون میں میں نے اشارہ کیا تھا دوبارہ کہتا ہوں جب حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی بہادر دلیر جنگجو ان کا نام حرب رکھا جنگجو تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہ حرب کا نہیں حسن حسین پیدا ہوئے حضرت علی نے نام حرب رکھا آپ نے کہا کیا نام رکھا کہ یہ حرب کا نہیں حسین پھر کہا یہ دو نام آج تک انسانی نسل میں کسی کے نہیں رکھے گئے اللہ نے میرے بچوں کے لیے یہ نام سنبھال کے رکھے تھے جن کے نام اللہ رکھے وہ ان کی ہستی کیا ہوگی ان کا مقام کیا ہوگی اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے یا اپنے حبیب کا نام رکھا محمد پہلے آسمانوں پہ تیہ کر دیا تھا یا حضرت یحیاء کا نام رکھا لم نجعل لہو من قبل السمیعہ یا پھر حسن اور حسین کا نام اللہ نے اپنے خزانوں سے تجویز کر کے زمین پر اتارے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے ایک دفعہ حسن کو سامنے بٹھا ہوا تھا ایسے زبان باہر نکالتے ہیں یوں تو حسن زبان پکڑنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ زبان موں میں لے لیتے ہیں پھر کیسے اپنی زبان ان کے موں میں دیتے ہیں وہ آپ کی زبان چوستے تھے یہ وہ شہزادیں ہیں جنہوں نے جب نے نبی کی زبان کو چوسا ہے حسن حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد مردود کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ موں پہ چھڑی مار رہا تھا ہونٹوں پہ تو حضرت نصر رضی اللہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ کمبخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ لیا کہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے یہ وہ مبارک ہستیاں تھی ایک دفعہ آپ نے حضرت حسین کو ایسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تو ہاتھ پکڑے تھے ایسے ایسے کر رہے تھے کہہ لیں کہ آؤ پہاڑ پہ چڑو پہ تو انہوں نے کہا چڑھاتے 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 یہاں سینے تک لیا ایسے کرتے کرتے سینے تک لیا ایسے گلے سے لگایا دونوں بھائیوں سے مل کر کھیلتے کشتی کرتے دونوں کی کشتی کراتے ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرائے رہے تھے اور حسین کو شابش دیے جا رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حسین کو شابش دیے جا رہے ہیں حسن کو نہیں تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شابش دے رہا ہے میں بھی حسین کو شابش دے رہا ہوں جن بچوں کے کھیل کھلانے میں جبریل اترتا ہو وہ کیسی شان والے ہوں گے تارک جمیل کی گندی زبان ان کو کہاں سے بیان کر سکتی ہے میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل اہل بیعت کی محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے ان کے مراسیوں میں میرا نام بھی آ جائے میں تو ہمیشہ اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں تیرے تیرے نبی کا تیرے نبی کے گھر کا مراسی ہوں نہ میں عالم ہوں نہ میں زمیدار ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے بس اپنا اور اپنے حبیب کا اور اس کے گھر کا مراسی بنا دے ہم اپنے مراسیوں کے خیال کرتے ہیں اپنے رحمت کے صدقے میرے اوپر بھی نظر کرم کر دینا میں کیا بیان کر سکتا ہوں ہستیوں کو جن کے کھیلانے کھیلنے کیلئے جبریل آسمان سے اترتا آئے 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 ایک کو زہر دے دیا ایک کسر کاٹ کے نیزے پچڑا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا شہزادیں ہیں کہ نماز ہو رہی ہے نماز فرض سنت نفل نہیں فرض نماز حسن آکے چڑ گئے کمار کبھی حسین ہوتے تھے کبھی حسن ہوتے تھے اور آپ سجد و لمبو کر دیا صحابہ کو خوف ہوا کیا آپ فوت ہو گئے پہلی صف کے لوگوں نے ایسے تھوڑا سا سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو حسن کمر پہ چڑے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے آگے ہاتھ بڑھا کے پکڑ کے اتارنا چاہا تو آپ نے ایسے سجدے میں نیچے سے دیکھا ہاتھ تو آپ نے ہاتھ سے یوں روک دیا کہ میرے بچے کو کچھ نہ کرو آپ رکو کرتے تو حسن ٹانگوں میں آکے بیٹھ جاتے تھے یوں نکلتے یوں نکلتے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ سجدے میں جاتے اور حسن چڑ جاتے حسن چڑ جاتے تو آپ آرام سے سجدے سے ایک ہاتھ اپنے بچے کو پکڑتے اور پھر دوسرے ہاتھ کا سارے لے کر آہستہ آہستہ اٹھ کر بچے کو نیچے بٹھا دیتے تھے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کو نماز میں آنے سے روکو یہ میری نماز خراب کرتے ہیں لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں فرض نماز جلو نفل میں تو گنجائش ہوتی ہے سنت میں بھی گنجائش ہوتی ہے فرض نماز اور پڑھانے والا امام خود امام کوئی مقتدی میں نہیں آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ بچوں کو روکو میری نماز خراب کرتے ہیں لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں ان کو نماز میں کھیلنے دیا کمر پہ کھیلنے دیا رکوع کے دوران آگے پیچھے ہو رہے ہیں وہ کھیلنے دیا امت نے کیا کیا ایک کو زبا کر دیا ایک کو زہر دے دیا اور ایک دفعہ آپ جمعہ کا بیان فرما رہے تھے اور سب جانتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے حسن حسین چلتے چلتے دروازے پر آگے ایک دم اترے اتیج سے مجمع کو چیرا صحابہ پریشان ہوگا کیا ہوا پیشہ مڑ کے دیکھا صاحب نے تو آپ گئے اور جا کر دونوں بچوں کو اٹھایا آ کر ممبر پر بٹھا کے بیان شروع فرمایا آپ غور فرمائیں آپ کسی سے بھی تو فرما سکتے تھے کہ یہ میرے بچے دروازے پر کھڑے ان کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ جمعہ کا واجب خطبہ چھوڑ کے بھاگ پڑے اور جا کر انہیں اٹھایا اور لائے اور اپنے پاس بٹھایا اور حسن کا چہرہ مہرہ اور کمر تک اللہ کے نبی کس کاپی اور کمر سے لے کر پہنٹا رکھ اپنے باپ کی کاپی حسن اس کا برعکس سر چہرہ مہرہ کمر علی کے مشابے کمر سے پہنٹا اپنے نانا کے مشابے اس مشابت کی وجہ سے ہمارے نبی فرمایا کر دے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسن علی کا بیٹا ہے لیکن دونوں سے پیار تھا ایک دفعہ حسن آپ کے پیٹ پہ بیٹے کھیل لے تھے پیشاب آیا وہیں پیشاب شروع کر دیا آپ کی ناف کا نشانہ بنا کے پیشاب شروع کر دیا میرے نبی نے جنبش تک نہیں کی ہم سب بچوں والے ہیں جو ہی بچے کے پیشاب کا حساس ہوتا ہے اٹھا کے ہم نیچے بٹھا دیتے ہیں بس سر پر ڈال دیتے ہیں کہ پیشاب نہ کر دے لیکن میرے نبی پاک پاکیزہ ہس تھی حسن کا سارا پیشاب اپنے اوپر لیا جب وہ فارغ ہو گئے تو ان کو بٹھا کر پر اپنا جسم دھو لیا یہ محبت تھی میرے نبی کی اپنی اولاد کے ساتھ اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری دی بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بتایا بیٹوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ان کی محبت کو ایمان کرا دے ان کو بغض کو نفاق کرا دیا ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں اللہ سے دعا کی اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے پار فرما ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ میرے بھائی بہنوں اہلِ بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے ان کے حق میں کمی نہ کریں ان کے حق میں کمی نہ کریں ان کے حق میں کمی نہ کریں یہ ہمارے سفارشی بنیں گے کل قیامت کے دن ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ نے اس خاندان کو چھنا اس گھرانے کو چھنا اور ان کو سب سے افزل اکرم برتر اعلی اجمل احسن ازکا احلم انور اطہر جتنے بھی لفظ لو چھوٹے ہیں تھوڑے ہیں لیکن یہ خاندانوں سے بڑا ہے اونچہ ہے خوبصورت ہے ولند ہے بالا ہے آپ میرے بچوں سے پیار کرو مجھے آپ سے پیار ہو جائے اگر ہم اللہ کے نبی کے بچوں سے پیار کریں گے تو اللہ کے نبی کی محبت ہماری طرف خود بخود متوجہ ہو جائے خود بخود متوجہ ہو جائے ایک دفعہ آپ مسجدین تشریف فرماتے اس فاطمہ نے پیغام بے جا کہ حسن حسین گم گئے ہیں کہ ان کافی دیر سے گھر نہیں آئے اب پریشانوں کے باہر نکل گئے اور سب صحابہ سے کہا بھاگو ان کو تلاش کرو اور خود بھی آپ بھاگ پڑے ان کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ اکبر ہائے 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 اور حرہ کی پہاڑیوں کے طرف نکلے 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 تو جدر آپ گئے ادھر ہی اللہ نے ان کو بٹھایا تھا آگے پہاڑیوں میں گئے تو دونوں بھائی آپ اس میں گلے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت بڑا اجدہا دہا دونوں کے سر پر ایسے سایہ کر کے کھڑا ہوا تھا سبحان اللہ جن سے اجدہوں نے محبت کی آئے 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 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا یہ حرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہوگا میں عراق سے ہوں آئے 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 حسین کو زبا کر دی اس وقت تو مسئلہ نہ پوچھا اور مچھر کے مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہو تو آپ نے دیکھا اجدہا دونوں کے سر پر ایسے کھڑا ہوا تھا جب آپ قریب ہیں تو اجدہا نے آپ کو دیکھا تو ایسے سر جھگایا اور چھپ کر کے واپس چلے گیا اور آپ نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر تشریف لائے یہ میرے نبی کا گھر ہے یہ میرے نبی کی اولاد ہے اللہ کی قسم ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق ہے میں نے اپنے مدرسے کا نام حسنین اسی محبت میں رکھا اپنے سکول کا نام حسنین اسی کی محبت میں رکھا اپنی ویب سائٹ کا نام حسنین اسی کی محبت میں رکھا کہ چلو ہم محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نام تو آ جائے کہ ہم بھی ہیں تیرے چاہنے والے ہم بھی چاہنے والوں میں شمار کر لیے جائیں اگر اللہ تعالی کا نبی کہے کہ میرے کرانے سے محبت کرنے والے آ جاؤ تو کہیں آخر میں کوئی ہمیں بھی جگہ ملے جائے اللہ کے محبوب ترین پیارے آلہ ترین ہستیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ علی جنت میں سب سے پہلے میں تو حسن حسین فاطمہ ہم داخل ہوگی پھر ہماری اولاد داخل ہوگی کہ ہماری بیویاں داخل ہوگی کہ ہماری اولاد داخل ہوگی اور اگر ہم اس آیت کو لیکھیں کیا ہے الحقنا بہم ذریعتم وما اللہ تناہم من عمالہم من شی تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان کی اولادوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیں گے تو میرے نبی وسیلہ میں ہیں اور آپ نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے آپ نے حسن علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے اور میرے نبی کی جنت فردوس فردوس میں سے وسیلہ سب سے اعلیٰ درجہ کی جنت عرش کے ساتھ لگی ہوئی وہیں میرے نبی کے داماد ہیں وہیں ان کی بیگم ہیں وہیں ان کے بچے ہیں یہ وہ گھر ہے جس کو عزت دینا ہم سب کے واجب ہے واجب ہے اور ہم نے اس میں کتائی کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محبت کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے چونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا قبول فرمایا اور انہیں رضی اللہ عنہ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کی جماعت نبیوں کے بعد وہ جماعت ہے آپ اللہ کی ترتیب پہ غور کریں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ آئے وہ معصوم پاک تھے انہیں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ملا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور ہم ان سے راضی ہو گئے اس لئے میرے بھائی بہنوں صحابہ کے بارے میں بھی اپنی زبان کو پاک رکھیں صاف رکھیں چونکہ میرا اللہ میں نے پہلے آیت پڑھ کے سنای تھی اللہ نے سب کے لئے چندت کا وعدہ فرما دیا ہے اس کے بعد ہمیں ہمارے لئے گنجائش نہیں کہ ہم ان پر تنقید کریں یا کوئی بے عدبی اور گستاخی کا لفظ بولیں اللہ تعالی ہمیں اہل بیعت کی عزت محبت کا دردانی نصیب فرمائے رحصہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ازواج امہات المومنین کے اللہ تعالی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے آخری حدیث بیان کر کے بعد ختم کر تو میرے نوئی نے فرمایا مَا زَوَّجْتُو مَا تَزَوَّجْتُو إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَا نَزَلَبِهِ جِبْرَائِل کہ میں نے جس حورت سے شادی کی یا میں نے جس کو اپنی بچی دی پہلے آسوان سے جبریل حکم لے کر آئے پھر میں نے شادی کی پھر میں نے بیٹی نکاح میں دی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جہاں بیٹی دی اور جس کی بیٹی میں نے لی جن جن عورتوں سے میں نے نکاح کیا جن جن نوجوانوں کو میں نے اپنی بیٹی ہیں دی میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سب جنتی ہیں سب جنتی ہیں تو اللہ ہمیں ان سب کی محبت قدردانی نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم